نرمی کے بعد پرک میں کرونا کے نرمی کیسز سامنے آنے لگے تعداد چانتیس ہزار سین سو سے بڑھ گئی سات سو سینٹس ہلاک آٹھ ہزار آٹھ سو سے زائد سہتیہ وفاقی کابینہ کا لاؤگڈان میں مزید نرمی کا فیصلہ وزیراعظم کہتے ہیں ٹرانسپورچ کھولنے کا فیصلہ صوبوں سے مشاورت کے بعد کریں گے اچلاس میں ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے عوامی آگاہی مہم کا بھی فیصلہ لاؤگڈان میں نرمی کا ناجائز فائدہ بازاروں میں عوام کا سیلاب امجایا پنجاب اور سندھ کی پھر لاؤگڈان سخت کرنے کی وارننگ پنجاب کے بعد سندھ میں لوہا منوائیں گے سندھ والے تیاری کرنے ہم آ رہی ہیں شاہ محمود قریشی کا پیپلز فاجی کو کھلا چیلنج شاہ جی پتا ہے آپ نے سیاستی لوہا کیسے منوایا قومی اسمبلی کے سپیکر اسدکیسر کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا بچوں کے ٹیسٹ کا نتیجہ ابھی آنا ہے صحتیابی پر پوری قوم سے اظہار تشکر ویڈیو پیغام جاری وطن عزیز میں کرونا کے خلاف حالت جنگ میں میڈیکل سٹاس وائرس کا شکار متاثرہ ہیلتھ کیئر وارکرز کی مجموعی تعداد آٹھ سو ویاسی ہو گئی سعودی عرب میں عید الفطر کی تاتلات کے دوران مکمل کرفیو کا اعلان 23 سے 27 مئی تک مکہ مکرمہ اور مدینہ مناورہ سمیت تمام شہر بند رہیں گے ارجنٹینہ کی پبلک ٹرانسپورٹ میں روبوتز تائیونات کرونا مریضوں کی نشاندہی سمیت جرہ سیم کش شواؤں سے محول کو وبائی اثرات سے پاک کرنے لگے اور ملک میں کہیں گرمی کہیں بارش کشمیر میں مطلع عبرالود سرین لگر میں درجہ حرارت اٹھارا لداف میں بارہ بارہ مولا میں سترہ دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ